مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورہ کی گزشتہ دنوں زلزلے سے شدید متاثرہ طوبہ بلوچستان کے مختلف ازلہ میں تشریف آبری ہوئی آپ نے آوران وغیرہ میں مدنی کول ارشاد فرمائے چلتے ہیں رکن شورہ کی جانب دعوت اسلامی کا مدنی کافلہ ہم گشکور بھی دیگر ساری جگہوں پر بھی کافی جگہوں پر ہوئی ہو کر ہیں اس وقت ہم آوران کے ایک گاؤں آوران کے اطراف میں تقریباً 6 کلومیٹر دور پیراندہ میں موجود ہیں اور یہاں پر الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کافلے والے عاشقان رسول کی خیر خواہی کے لئے ان کے پاس بھی جا رہے ہیں یہ مناظر ہم نے ریکارڈ بھی کیے ہیں گرے ہوئے گھر بھی آپ دیکھیں گے مدنی چینل پر اور یہاں کے مقامی لوگوں کے تاثرات بھی آپ دیکھیں گے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ وقت سوچنے کا اور بیٹھنے کا نہیں ہے آگے بڑھئے اور اپنے ان مسلمان بھائیوں ان عاشقان رسول کہ دل کھول کر انداد کریں یہاں پر کچھے مکانات بنے ہوتے ہیں ذرا سا زلزلہ کے جھٹکہ بھی آئے کہ شاید وہ برداشت نہیں کر سکتے اور یہاں تو سکس پائنٹ سے بھی زیادہ کا آیا بلکہ سیمن پائنٹ سے بھی زیادہ کا زلزلہ آیا اور اب تک زلزلے آ رہے ہیں جو ہمارے مدنی کافلے والوں نے بھی محسوس کی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ان مسلمانوں کے جن کے کچھے گھر گئے مساجنہ شہید ہو گئی مدارس گر گئے اور یہ مناظر آپ چینل پر دیکھیں گے یا الہی مغفیرت کلبے کسو نجمہ دکی یا الہی مغفیرت کلبے کسو نجمہ دکی یا الہی مغفیرت کلبے کسو نجمہ دکی ساڑھے چھار کا ٹیم تھا یہ بس خدا کے قدر سے ایک بنزلہ آیا اس میں چار مرتبہ اس میں زمین کو علاہ لگے بس گرمر سارے گر گئے ہموں میں سارے بازار سے دور کے آئے گھر کی طرف تو ہمارا چاچازاد بھائی بڑا ہیوب وہ وہاں پہ ملوے تلے دبا ہوا تھا در کے نیشے تو گرمر سارے گر گئے یہاں پہ ہمارے اور بھائی بھی یہاں پہ نیشے ام لکھنے یہاں پہ تو علاقے کے لوگوں نے ہم لوگ نے عمت کیا علاقے کے لوگوں نے عمت کیا تو ہمارا بڑا بھائی وہ دروازے کے نیچے دبا ہوا تھا جب ہم نے اپنے بڑے بھائی کو نکالا ہوا تھا تو ہمارا بڑا بھائی افتحر ہو سکا تھا ملٹی جانگر دبا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے وطالہ نے ان کی جان بچائی ہے تو ان کا گھر جو ہے نا بچاروں کا بالکل مصمار ہو چکا ہے اور یہاں پر ایک بچہ بھی جو ہے وہ ملوے تلے شہید ہوا ہے زلزلہ اس طرح آیا کہ زلزلہ کے فوراں بعد ان کے والد صاحب وہ گھر کے چھت کے اوپر نوک بنا رہے تھے پانی جا تو اس دوران وہ بچے کو دیوال کے پچھلی جانے کو وہاں بٹھا کے وہ نیچے وہ اپنی گھر کی طرف پر ہو گئے چند منٹ پانی پینے کے لیے زلزلہ آیا پھر اپنے بچوں کے دھوننے کے لیے جب پیچھے آیا دھونڈا بچہ تو اس کو باقی دھونتے دھونتے ٹیکٹ کے ذریعے جب کین لگایا تو ٹیکٹ کے ذریعے باہر ظاہر ہوا تو اس وقت تکیں ایک گھنٹا دیل گھنٹا ہو چکا تھا وہ بچہ شہید ہو چکا تھا میرا در جوے کریک ہو گیا اس در سے اس خوف سے ابھی تک بچے جوے گھر میں نہیں جاتے ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہر حطا تو دھر گزر کلبے کسو مجبور کی یا الہی مغفیرت سے کلبے کسو مجبور کی کہتے رہنے سے ہر دعا کے باسطے ملنے سے دے کہتے رہنے سے ہر دعا کے باسطے ملنے سے دے کلبے کوری آرزو کھر میں کسو مجبور کی کلبے کوری آرزو کھر میں کسو مجبور کی